اسلام علیکم میں آپ کا ویلکم ہے آج آپ کس کریں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ ویو دیکھ کے گیس کریں کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں چلے میں آپ کا کنفیون دور کر رہی دیتی ہوں آج ہم جا رہے ہیں ابو زبی سے ہم دبائی ٹرائیوننگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو باہر کا ویو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلدی جلدی تیزی میں چل رہا ہے کیونکہ جو تھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو سپیٹ میں کر دیا تاکہ آپ دیکھ بھی لیں اور آپ انجوائے بھی کر لیں تو دبائی جو ہے کہ کہتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے دبائی کو اس میں بتانے کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ دبائی نے جتنی ترقی کی ہے ان سالوں میں اتنی تو پاکستان میں میں نہیں کی ترقی آپ سارے جانتے ہیں تو یہ دبائی ہے اور دبائی بہت سے چیزیں ایسی کومن ہیں جو لندن سے ملتی جلتی ہیں جس طرح یہ لندن آئی آپ نے جو لندن میں رہتے ہیں یا جو نہیں رہتے ان کو لندن آئی کا پتہ ہے کہ لندن آئی تو بہت پرانی ہے تو یہ دبائی آئی ہے اور پھر دبائی مشہور ہے اس کی ٹاپ ٹاپ بلڈنگز کی وجہ سے بہت اونچی امارتیں ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں برجر خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی امارت ہے ادھر اور لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لئے کہاں کہاں سے نہیں آتے اور دبائی کا ویدر تو بہت زیادہ آکے کہتے ہیں جو یورپین کنٹری میں بہت مشہور ہے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ زیادہ سردی ہوتی ہے لندن میں اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں لندن لندن کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتا دوں میں لندن میں رہتی ہوں تو میں وزٹ کرنے اب وہ بھی گئی تھی اپنے بھائی کے پاس میرے بھائی دبائی ہوتا ہے تو وہاں پہ گئی تھی تو وہاں سے ہم گھومنے پھیننے کے لئے دبائی آئے ہیں تو اس لئے میں کمپیرزن کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جب بھی کہیں کسی بھی کنٹری سے جاتے ہیں تو وہ بہت سے چیزوں کا کمپیرزن کرتے ہیں جس طرح میں ہوں میں لندن سے گئی تھی تو دبائی کا کمپیرزن کر رہی تھی تو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دبائی والے لندن والے یا پاکستان والے یا کسی بھی کنٹری والے تو ان کے لئے یہ چھوٹی سی انفرمیشن ہے تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ دیکھیں یہ بیلڈنگز ہیں انچی انچی یہ بیلڈنگز وغیرہ دیکھ کے بہت ہی وہ دل خوش ہوتا ہے کہ کتنی ترقی کی ہے انہوں نے کتنا یہ اچیومنٹ ہے کسی بھی کنٹری کے لئے کہ وہ بہت سی ترقی کرے لوگ بہت سارے آئیں اس کے جو لوگ خوشحالوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سی بیلڈنگز پہ ایمار لکھا ہو نظر آئے گا تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ ایمار کیا ہے جو ہر بیلڈنگ کے اوپر ایمار لکھا ہو ہے ای 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 آر تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو ہے نا کنسٹرکشن کمپنی ہے تو یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے یہ پروڈیکٹس لیتی بھی ہے اور یہ جتنے بھی جو بیلڈنگ پہ ایمار لکھا ہوئے تو یہ ان کی کنسٹرکشن کے بنے ہوئے یعنی ان کی کمپنی کے بنی ہوئے بیلڈنگز ہیں یہ تو آپ جب جائیں گے تو بہت سی بیلڈنگز پہ آپ ایمار دیکھیں گے تو انہوں نے ساتھ میں ادھر ایک اور اس کی مشہور چیز ہے جو سائنس میوزیم انہوں نے نیا اوپن کیا ہے تو وہ بہت ہی یعنی زبردست ایک اوپن کیا ہے دبائی مال بہت سے مال ایسے ہیں دنیا میں سب سے بڑے مال ادھر ہی ہیں یعنی دبائی میں پائے جاتے ہیں دیکھیں یہ سائنس میوزیم ہے کتنا اچھا یہ خوبصورت ہے یہ باہر سے دیکھنے میں ایسے ہے لیکن اندر پوری ایک دنیا آباد ہے ہم جو جا رہے ہیں ٹرائولنگ کر کے ہم جا رہے ہیں دبائی گولڈ سوک آپ کو سب کو پتا ہے کہ دبائی کی جو گولڈ مارکٹ ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ جو سونا ہے وہاں پہ پائے جاتا ہے ایک تو سونا پائے جاتا ہے دوسرا چیپ یعنی سستے داموں میں سستے ریٹوں میں پائے جاتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا ٹیکس جو ہوتا ہے یعنی جو 5% ٹیکس ہوتا بھی ہے تو دبائی نے ایک سکیم نکالی ہوئی ہے پلانٹ جو بھی ادھر ٹوریسٹ ہیں یا وزیٹر ہیں وہ ادھر سے گولڈ لیں گے تو ان کو ائرپورٹ پہ آپ جو ہے نا 5% جو ہے نا وہ آپ کو واپس مل جائے گا اس کے بعد بھی میں ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی اس میں سارا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے گولڈ پر چیز کرنا ہے پھر کتنا آپ کو ریٹرن ملے گا اور کہاں سے آپ کو ریٹرن ملے گا یعنی ائرپورٹ پہ کہاں پہ جانا ہے تو یہ جو سارا ہے سمندر کا یہ ایریا ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے جو بھی ٹرائبلنگ کرنا چاہتے ہیں ٹوریسٹ کے در بہت ٹرافک ہوتی ہے تو وہ یہ شپ کے ذریعے جو ہے نا ادھر ون درم دے کے جا سکتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو یہ اب ہم آگے ہیں گولڈ سوپ تو یہ آپ دیکھیں گولڈ سوپ میں کتنا رش ہے کہ کہتے ہیں اور ادھر تو گولڈ کی اتنی چیزیں تھی ایسے گولڈ پر آوا تھا کہ جیسے سارا سونا ادھر ہی آگیا اور بہت سے لوگ دنیا میں سونا خریدنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ ایک تو سونا سستا ہے اوپر سے سونا بہت اچھی کوالٹی کا ملتا ہے ٹوئنٹی فور کیرٹ گولڈ یا ٹوئنٹی ٹو کیرٹ گولڈ جو بھی آپ نے لینے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا جو ہے نا گولڈ یہاں سے مل جائے گا آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں سے گولڈ لینے میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ کی چیزیں اور دیکھ کے دل خوش کریں آپ بھی اور میں بھی خوش ہو رہی تھی دیکھ دیکھ کے کہ بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو عام لوکل کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملتی کیونکہ دنیا کے سب سے بڑی گولڈ کی مارکیٹ ہے تو اس لیے ادھر جو ہے نا گولڈ وغیرہ جو وافر مقدار میں ہیں دیکھیں آپ انجوائے کریں یہ گولڈ کی چیزیں تو ہم بھی یہ ادھر چیزیں دیکھنے کے لیے آئے تھے انجوائے کر رہے تھے یہ ساری سونے کی چیزیں ہاں کچھ پرچیز بھی کیا ہے تو یہ ایسے جو چیزیں لگی ہوئی تھی یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آرٹیفیشل چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ اتنی اتنی گولڈ کی چیزیں جیسے آپ نے آرٹیفیشل کرید ہیں تو اب ہم ادھر سے دبائی مال کی طرف جائیں گے ہم نے گولڈ سوک دیکھ لیا تو ہم نے ایک دن میں اتنی جگہ نہیں جائے جاتا دبائی میں تو یہ دبائی فریم ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بنائے ہو رہے ہیں دبائی فریم کیسی کیسی آرکیٹیکچر کی چیزیں ادھر ہیں کہ آپ دیکھے حران ہوں گے کہ بھی کیسے یہ انہوں نے اتنا خوبصورت بنائے ہویا تو اب ہم دبائی مال جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم جو ہیں ادھر ویزٹ کریں گے دیکھیں گے دبائی مال شاپنگ کریں گے پھر ادھر ہم سے برج خلیفہ جائیں گے وہاں سے ہم برج خلیفہ جا کے جو وارٹر شو ہوتا ہے جو وارٹر آپ کو دکھائیں گے وہ شو وغیرہ شام کے ٹائم پہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے دنیا سے لوگ جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں تو میں بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی یہ جو ہیں ہم دبائی کے راستے میں ہیں وہاں پہ ہوتلز وغیرہ ہیں اتنے خوبصورت اترے بلٹنگ ہیں اوپر سے دوسرا آپ کو پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے تو آپ جو ہے نا ویک ڈیز میں آئیں ویکنڈ پہ نہ آئیں ویک ڈیز میں آکے آپ ایزیلی پارکنگ آئی اویلیبل ہو جائے گی ویکنڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ کو پارکنگ بلکل نہیں ملتی ہمیں بھی بہت آدھا گھنٹے بعد پارکنگ ملی تھی وہ پھر پارکنگ کی جگہ ہمیشہ یاد رکھیں ادروائز آپ بھول جائیں گے تو آپ کو پورا مال گھومنا پڑے گا اور پورا مال اتنا بڑا ہے کہ آپ چل چل کے چل چل کے تھک جائیں گے اب یہ جو ہیں انہوں نے دبائی مال میں اکویریم بنایا ہے انڈر وارٹر زو ہے اور یہ ورڈ لارجس اکویریم ہے کسی مال میں اتنا بڑا اکویریم یہ صرف دبائی ہی کر سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو انہوں نے پورا اکویریم بنایا ہے اس کی ٹکٹ ہے جو بھی آپ انجوائی کرنا چاہتے ہیں اکویریم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی ٹکٹ پرچیز کریں اور انسائٹ جا کے آپ جو ہے نا اس کو سارا اکویریم وزٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابودبی جو اکویریم تھا اس کی ویڈیو بنا اس پر لگائی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں آپ نے یوٹیوب چینل پر تو آپ وہاں سے ابودبی اکویریم کو وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا لنک میں آپ کو ادھر اوپر سینڈ کر دوں گی تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ لینا ویڈیو تو یہ بچوں کی مختلف چیزیں ہیں بچے انجوائی کر رہے ہیں بچے تو بس کسی بھی دکان میں گز جاؤ تو یہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے جیسے آپ سب کے بچے ایسے ہی کرتے ہوں گے یا صرف میرے بچے ایسے کرتے ہیں کمنٹس میں بتانا ذرا اب یہ دبائی مال کا فوڈ کوٹ ہے اس میں بہت زیادہ دکانیں تھی کہ اتنی چیزیں تھی تو آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ ادھر جا کے کھائیں تو کھائیں گیا یہ کھائیں گیا وہ کھائیں کونسی چیز اچھی ہے ہاں اس کا ایک اچھی چیز ہے ادھر البیک ہے یعنی سعودیہ کا جو مشہور فوڈ چین ہے نا یعنی فوڈ جو ہے البیک وہ یہاں پر انہوں نے نئی شاپ کھلی ہے تو اس کے اوپر تو بہت ہی رشتہ بہت زیادہ رشتہ بہت اچھی ہوتی ہیں یعنی کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اس کا جو فاس فوڈ ہے اس کا بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ جب انشاءاللہ سودیا میں چکر لگے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ ضرور رویو دیں گے اس کے اتنی در آپ یہ دیکھیں ویڈیو میں کہتے ہیں بہت سی ادھر شاپس ہیں تو کھانا کو نہ کھا کے فارغ ہو گئے تھے یہ جو ہے دبائی آئس رنگ ہے اولمپک سائز کا ہے تو یہ ادھر بہت سے لوگ ادھر جو ہے نا اس کی بھی ٹکٹ ہے آپ اندر جا کے جو ہے نا ادھر آئس رنگ میں جا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں آپ ادھر پلے کر سکتے ہیں بچوں کو لے کر جائیں ادھر دیکھیں ویلچئر والے بھی گیویں ان کے لیے سیپریٹ سہولیات ہیں تو بہت ہی کھانے والا الادہ ہے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت سی ایکٹویٹیز تھی بچوں کی بھی بھروں کی بھی تو بچے بہت انجوائے کر رہے تھے تو بچے تو بالکل یعنی سارا دن گھومنے کے بعد بھی بچے نام نہیں لے رہے تھے کہ ہم تھک گئے ہیں ٹھیک ہے بچے کے ہم بھرے بھی نہیں تھکے ہوئے تھے کہ بھئی ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ فرس ٹائم چیزیں دیکھ رہے ہیں ایونکہ ادھر لندن میں بہت ساری چیزیں ہیں ادھر اس طرح کی جس طرح گھومنے پھرنے کی یہ ہیں کہتے ہیں مال وغیرہ بھی ہیں لیکن پھر کہیں نئی جگہ پہ جا کے ادھر کی چیزیں دیکھنا اور انجوائے کرنا وہ علیدہ ہی ایک انجوائیمنٹ ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے کہیں نئی جگہ پہ جا کے انجوائے کرنے کا تو کمیٹس میں ضرور بتانا یہ اب یہ جو ہے یہ وارٹر فال ہے یہ ایک انہوں نے اس کو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اٹریکشن بنائی ہوئی ہے لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ بھئی ڈیفرن طرح کی چیزیں بنا کے لوگوں کو اٹریکشن بنائی ہوئی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں خرید رہے ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی مشہور مال میں آئے ہوئے ہیں تو ہم جی ادھر تصویریں اتا رہے ہیں اور دیکھیں یہ تین جسے کہتے ہیں نا تین منزلہ یا تین بیلڈنگز وغیرہ تین اوپر نیچے جو ہے نا ٹیئرز وغیرہ جسے کہہ لیں وہ ہے تو یہ جو ہے واکنگ ادھر آپ دیکھیں جہاں چل رہے ہیں یہ لائٹیں لگی ہوئی تھی ادھر آپ چلتے تھے تو ان کی لائٹیں جلتی تھی اور یہ پرفیومز کی شوپ ہے تو ادھر دنیا بھر کے پرفیومز لگے ہوئے ہیں آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ درنامد ہے اس پرفیوم شوپ کا تو یہ بہت ہی اٹریکٹیو تھی چیز کہ اس طرح کی چیز میں نے نہیں دیکھی تھی تو یہ زارہ آگیا زارہ ادھر بھی ہے تو کچھ چیزیں تو بلکل سیم ہیں نا دبائی والی اور لندن والی ساری چیزیں ادھر اویلیبل ہیں تو وہ اتنی اٹریکشن نہیں کر رہی تھی کہ بھئی یہ تو ادھر بھی ہیں لیکن وہ چیزیں جو ادھر لندن میں نہیں ہیں تو وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بلکل شیئر کی اور اس ویڈیو میں بتائی بھی ہیں جس طرح یہ چیز تھی یہ بچے در پلے کر رہے تھے اور در چلتے تھے تو اس ساتھ میں یہ بلنگ کرتا تھا لائٹ بلنگ کرتی تھی تو بہت ہی انجوائے کرتے تھے تو یہ در لوگ ووک کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور یہ یہ کپس بغیرہ بنائے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے سارے لگائے ہیں لوگ اپ جا رہے ہیں لندن دوپئی کا جو ہے برش خلیفہ وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ میرے موہ سے بار پر لندن لندن برکر رہے ہیں میں نے کپیرزن کر رہی ہیں سارے میں برش خلیفہ بڑھا رہی ہیں تو کپیرزن خود بخود ہو رہا ہے تو اب لوگ جو جا رہے ہیں برش خلیفہ کی طرف جا رہے ہیں سارے لوگ ادھر جا کے جو ہے وہاں پہ دیکھیں ٹائم سے جائیں وہاں پہ دیکھیں یہ برش خلیفہ فاؤنٹین شو ہے وارٹر شو دیکھیں ایک وارٹر شو کئی جا رہی ہیں فاؤنٹین شو ہے تو اب دیکھیں ادھر کتنی دنیا ہے ادھر آپ جسنا دیکھ رہے ہیں کافی لوگ گھرے ہوئے ہیں کافی لوگ جو ہیں ادھر کیونکہ یہ ہر بیس منٹ کے بعد یہ فاؤنٹین شو سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پانچ یا دس منٹ کے لیے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ ادھر آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر لوگ واپس دبائی مول میں اندر چلے جاتے ہیں ٹھیک دوسری دنیا دوسری لوگ آتے ہیں وہ آکے دیکھتے ہیں یعنی اس طرح کافی لوگ آکے ادھر ہوتر وغیرہ بھی ہیں کچھ ہوتر سے جو ہے دیکھ رہے تھے کوئی ویسے دیکھ رہا تھا تو یہ جو ہے بلڈنگ ہے تو یہ سٹارٹ ہو گئے اب ہمارا فاؤنٹین شو یہ رہے ہیں ادھر بھی ایمار لکھا ہوئے یعنی ہر جگہ پہ ایمار جو ہے انہوں نے جو دبائی میں خاص طور پر لکھا ہوئے اور جب ہم گئے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو کرونا کا جو تھا نا ٹیسٹ وغیرہ نہیں تھا کہ دبائی میں آپ نے ماسک وغیرہ نہیں لگانا تھا یہاں پہ پریڈم تھی کہ ماسک آپ لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے اتنی ڈسٹرکشن نہیں ہے لیکن ابوزابی بھی ڈسٹرکشن ہے آپ کو مہینے بعد ادھر کوویڈ کا ٹیسٹ کروانا پڑتے ہیں اور آپ کو ادھر ماسک کمپسٹری ہے اور وہ جو کوویڈ کا ٹیسٹ ہے آپ نے کسی بھی شاپ میں جانا ہے کسی بھی مال میں جانا ہے آپ نے ان کو دکھا کے کہ نیگیٹیو ہے پھر آپ جا سکتے ہیں ادھر وائز وہ آپ کو ادھر روک لیتے ہیں تو یہ دیکھیں وارٹر کا یہ جو فاؤنٹین شو ہے تو بہت ہی زبردار تھا کہ کہتے ہیں ادھر لندن میں ایسے نہیں ہوتا ادھر ہے کہتے ہیں لندن لندن کے اپنی خوبصورتی ہے ادھر بریج ہے دوسری چیزیں ہیں سردی تنی ہوتی ہے تو ادھر گرمی ہے تو گرمیوں میں یہ چیزیں کرنا اچھا بھی لگتا ہے ان جوائے بھی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ بھی ویڈیو بنانا بہت کام ہے بچے جو ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے ماما 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 تو اس میں آپ ویڈیو بنائیں تو ویڈیو بنا کے باز کاتنا آپ کی ویڈیو کھلنا شروع ہو جاتی ہے یہ جو ہے ہم اتنا تھک گئے تھے کہ ادھر اندر جا کے پھر دوبارہ ویڈیو نہیں بنا سکی کہ اندر تک گئی بھی نہیں میں بس مین پہ گئی یہ گولڈ سوگ ان دبائی مول ہے کہ ادھر دبائی کا کلچر دکھایا ہوئے سارا یہ سارا انہوں نے میپ بنایا ہوئے اس کا میپ میں انہوں نے دکھایا ہوئے سارا کہ یہ ایسے ہے ادھر جانا ہے آپ نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے تو بس میں ادھر ادھر جو اینا سکیلیٹن بھی ہے اس کا ڈائنا سور کا تو بس میں ادھر تک گئی تھی میں زیادہ نہیں گئی تھی آگے اور پھر ہم نے واپس جانا تھا کیونکہ ہم تھک گئے تھے رات کو سات آٹھ بج گئے تھے اتنی دیر میں تو ہوپ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک اور سبسکرائب اور مور ویڈیوز اتنی دیر کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ دعاوں کی درخواست